اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباً السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سے احباب رات کو کپڑے اتار کر سونا پسند کرتے ہیں کپڑے پہن کر تو کوئی بھی نہیں سوتا کپڑے اتار کر سونے سے مراد یہ کہ بعض لوگ سوتے وقت صرف پیجامہ پہننا پسند کرتے ہیں بعض لوگ سوتے وقت لنگی یا تہمند بغیرہ باندھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ صرف انڈر ویر میں سونا پسند کرتے ہیں انڈر ویر کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انڈر ویر پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں انڈر ویر چونکہ شاٹ ہوتا ہے اس میں مرد کا مکمل طور پر سطر عورت نہیں ہو پاتا یعنی مرد کے لیے جتنے بدن کا چھپانا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ بدن انڈر ویر میں نہیں چھپاتا ہے لہذا گھر کے اندر ماں بہنیں ہوتی ہیں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے سامنے انڈر ویر بغیرہ پہننے میں تھوڑی سے احتیاط رکھنی چاہیے باقی بیوی کے سامنے یا آپ سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں تو انڈر ویر پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا انڈر ویر پہننا بلا شبہ جائز ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں صبح میں یا رات کے کسی بھی حصے میں اور آپ کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کپڑے پہنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے ایک اصول یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو اگر ہم اس کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو اس سے نہ ہمیں ثواب ملتا ہے اور نہ ہمیں اخروی کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور اگر ہم اسی کام کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق شریعت متحرہ کے مطابق کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ سبر جائے گی لہذا کپڑے تو آپ کو پہننا ہی ہیں نیند سے بیدار ہونے کے بعد تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کپڑے پہنیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اب وہ طریقہ کیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد بطور شکر جب کپڑے پہنو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہلیا کرو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کپڑے پہنتے وقت یہ کلمات پڑھ لے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب وہ کلمات کیا ہیں بہت چھوٹا سا عمل ہے کلمات یہ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھ کو یہ عطا فرمایا بس اتنا سا عمل ہے اس کو پڑا لکھا انسان بھی کر سکتا ہے انپڑ بھی کر سکتا ہے لہذا جب بھی آپ کپڑے پہنے تو آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیا کریں ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا بطور سواب اس کلپ کو اپنے تمام مسلمان ساتھیوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ